اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جنگے سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وزائف اور انہیات آپ تک پہنچتے رہیں وزائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے تیہ حساب اللہ پر سواب رکھتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک یہ اسلام کی بات یا وزائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی رہے سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وزائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست مہرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس پر سارے سوال بھی آپ تک امیتہ رہے گا بسم اللہ میرے شیط وانے رجیم بسم اللہ میرے پیارے بہنوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وزائف سے سننے سے پہلے جو ہم نے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ آپ ان پر غور بھی کریں گے اور لوگوں تک بھی پھلیں گے جتنے بھی وزائف ہیں امیات ہیں لوگوں تک شیئر کریں آپ کے پاس فیس بوک ٹیوٹر ہر قسم کا اکاؤنٹ ہے اب وہاں پر بھی ہمارے وزائف کو شیئر کر سکتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور جو بھی میرے کی وزائف سن رہا ہے ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی فیس بوک اکاؤنٹ ہوئے رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو شیئر کریں ٹیوٹر ہے ٹیوٹر پر شیئر کریں جو بھی آپ کے اکاؤنٹ سے محبر آپ ان کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے ایک میزان تیار ہو زندگی یہی پر رہ جانی ہے چلنے ہے تو آپ کے عمال آپ کے جو آپ لوگوں تک پنچا دیں گے وہ عمال تو کیوں نہ یہاں سے شروع کیا جائے ہمارے چینل سے شروع کریں آگ سو میں آپ کو وزیفہ بتانے جا رہی ہوں ایک میری بہن کی فرمائش پر ہے وہ خود پیارا وزیفہ ہے ان کو بہت زیادہ پریشانی تھی کسی بات سے کہ وہ چاہتے تھیں میں ایک بات ہمیشہ آپ کو کہنا چاہوں گی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی آپ بیٹی بیٹے کا رشتہ کرو ایک دفعہ پوچھ لیں ان کے دل کی بات پوچھ لیں پھر ہی ان کو آگے جو ہے آپ رشتہ کر سکتے ہو آگے ان کے لئے کوئی اچھا گھر دیکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کا بچہ یا بچی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ خوب دیتے ہیں تو یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے دیکھنے ایک دفعہ بیٹی اور بیٹے سے پوچھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے صورت کوسر کا صرف ایک بار پڑھنے کا میں جب آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے اگر دل کی کوئی خواہش ہے اس کو آپ پاس سکتے ہیں چھوٹا سا طریقہ ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے آپ نے بازار سے سرما لے کے آنا ہے بازار سے سرما لے کے آنا ہے اب وہ سرما آپ نے وہ استعمال کرنا ہے یا تو آپ بازار سے لا سکتے ہو یا پھر آپ گھر بھی پیار کر سکتے ہو ایک سرسوں کا تیل ایک بوٹل میں ڈالیں اور اس کے اندر وہ کینڈل ٹائم بنا لیں اس سے بھی آپ بنا سکتے ہو لیکن بازار سے آپ لے آئیں بازار سے لا کر آپ نے وہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دینا ٹھیک ہے نا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ کوسر پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد ہلکا ساپنی آنکھوں پہ بھائی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تیز نہیں لگائیں اگر برا لگتا ہے تو بلکل ہلکا سا لگانے بہنیں بھی لگا سکتے ہیں بھائی بھی لگا سکتے ہیں لگا کے جس کو بھی یا جیسے آپ کسی عزیز وقارب کو جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے جو آپ سے دور ہے اس کو منانے کے لئے آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیاروں کے لئے کر سکتے ہیں جن سے آپ کو پیار ہیں آپ سے ناراض ہیں کوئی بہن بھائی سے ناراض ہے کوئی بہن بھائی سے دور ہے یا کوئی بھائی بہن سے دور ہے یا وہ ناراض ہے کسی بات سے مانگتا نہیں ہے کوئی والدین اپنے بچوں سے ناراض ہیں بچے والدین سے ناراض ہیں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور یہ سرما بنا کر گھر میں رکھ لیں اپنے بچوں کے لگا کر پاس بیٹھیں سامنے جائیں تو وہ موتبر ہو جاتا ہے اور وہ ان کی بات سنے لگ جاتا ہے اور مسخر ہونے لگتے ہیں لوگ اگر آپ نے جیسے آپ کوئی کام کرتے ہو یا کسی آفیس میں جاتے ہو تب بھی آفیس استعمال کر سکتے ہو بہت سے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ایک میرے بھائی ہیں جو آن لین سسفائبر ہے میرے ان کا کہنا تھا کہ میں نے سبزی کی دکان لگائی ہے لیکن آپ یقین کریں میں نے بہت خوشش کی ہے تو سبزی کی دکان پر لوگ نہیں آتے حالانکہ میں اچھی سبزی دیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک انسان اپنے مطلب کہ دل سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک اچھی سبزی دیتا ہوں برس میں کوئی حرام اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہا تو پھر بھی میری جو سبزی ہے وہ بھٹی نہیں ہے تو ان کےوں میں نے یہ بتایا تھا الحمدللہ وہاں پہ لوگ مسخر ہوتے تھے مسخر ہو کے وہ سبزی کی دکان پر آتے تھے صورت کوسر کا یہ آپ ایک کاجل سرما تیار کر لیں اپنے پاس رکھ لیں اور جس کو بھی آپ نے مسخر کرنا مقت اس کے سامنے لگا رہا ہے اب اس کی تعداد کیا ہے پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے روزانہ ایک بار پڑھنا ہے کم از کم تین سے سات دن آپ نے پڑھ کے اس کے پر خوب مارتے رہے ہیں سلمے کے اوپر دن کرتے رہے ہیں تو آپ کو وہاں سے اس کا فرق محسوس ہوگا خود پیارا عمل ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہو سکتا ہے اوروں کو بھی پسند آئے اپنے چینل پر لگا سکتے ہیں ہماری ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پہ چیوٹر پہ جہاں پر بھی آپ کے پاہنچوں آپ پر شیئر کریں تاکہ اس سے اور بھی لوگ فیضی ہوگو اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائے کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی ہے رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں جو کو تک جتن میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ